بسم اللہ الرحمن الرحیم اجزاء کی ضرورت ہے نوٹ کیجئے ہاف کے جی نکلی ہوئی پھلیاں ہیں چار ادد انڈے ہیں ون ٹی سپون لال مرچ پسی ہوئی ہزبے زائی کا نمک ون ٹی سپون سوکھا دھنیا ون ٹی سپون ادرک لسن پیسٹ ون ٹی سپون حلدی دو ادد ٹوماتر تھی میرے پاس جنس کی میں نے پیوری بنا لی ہے ایک بڑے سائز کا پیاز جسے میں نے ایک کپ پانی میں بوائل کر لیا ہے سکس ٹی بل سپون دہیں پھینٹا ہوا اور سکس ٹی بل سپون آئل چلیں اس کی تیاری شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک پین لیں گے میڈیم ہیٹ پر ہم نے اسے گرم کر لیا ہے اس میں ایڈ کریں گے آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکم وہ آئل کے گرم ہوتے ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے آدھرک لسن پیس اس میں ایڈ کریں گے آدھرک لسن پیس اور دو سے ٹیم نٹ تک اس کو اچھے طریقے سے بھونیں گے اور دو سے ٹیم نٹ تک اس کو اچھے طریقے سے بھونیں گے ہمارا فرائے ہو چکا ہے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ پیاس جسے ہم نے بوائل کر لیا تھا اور بوائل کرنے کے بعد گرائنڈ کیا ہے اور اسے تقریبا پان سے سات منٹ تک پکائیں گے جب تک اس کا پانی نہ خوشک ہو جائے پیاس کا پانی خوشک ہو رہا ہے اس میں ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک لال مرچ خلدی سوکھا دھنیا اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور تقریبا پان سے سات منٹ تک اس کو پکائیں گے مسالہ ہمارا تیار ہے اب اس سٹیج پہ ہم اس میں ایڈ کریں گے دہیں دہیں ایڈ کرنے سے پہلے ہم اپنے چولے کا فلیم بلکل لو کر لیں گے بسم اللہ الراتمان میراہیم دہیں پھینٹ کر یوز کریں اب اس کو اتنا پکائیں گے کہ دہیں کا پانی خوشک ہو جائے مسالہ ہمارا اچھے سے بن گیا ہے اب ہم اس سٹیج پہ اس میں ایڈ کریں گے پھلیاں بسم اللہ الراتمان میراہیں اور ان کو تقریباً چار سے پانچ منٹ تک بھونیں گے پانچ منٹ گزر چکے ہیں اب ہم اس سٹیج پہ تقریباً ایک گلاس پانیس میں ایڈ کریں گے بسم اللہ الراتمان میراہیں اور فلیم بلکل لو کر دیں گے تاکہ ہماری پھلیاں اچھے طریقے سے گل جائیں پھلیوں کا پانی تقریباً پشک ہو چکا ہے اور پھلیاں ہماری گل چکی ہیں اب ہم اس سٹیج پہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ پھینٹے وے انڈے چار ادت اور اس میں ہم نے تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سی لال مرچ ٹال لی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل لو فلیم پر اب ہم اس کو سپریمنٹ پانچ منٹ کے لیے رکھ دیں گے بلکل لو فلیم پر اب ہم اس کو پھلیاں ہمارے تیار ہیں پھلیاں ہمارے تیار ہیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے پھلیاں ہمارے تیار ہیں امید ہے کہ میری ریسپی آپ کو پسند آئے گی میری ریسپی پسند آئے گی تو اسے لائک اور شیئر کیجئے خدا حافظ موسیقی